بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ ٹھک ٹھک ہوں گے صبح کا ہو چکا ہے آغاز اور میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں میری چینل میں تو صبح کا کیونکہ ٹائم ہے تو ناشتہ بن رہا ہے اس وقت کچن کے اندر بچوں کا دل چاہ رہا تھا فرینٹ ٹوست کھانے کو کافے دنوں سے نہیں کھائے تھے تو آج میں نے جو ہے نا ان کے لیے جب فرینٹ ٹوست بنانے کے لیے فرش کھولی تو بریڈ جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی صرف جو براؤن بریڈ ہوتی ہے جو میں اپنے لیے یوز کرتی ہوں وہ ہی رکھی ہوئی تھی تو بھر بس میں نے اسی کے ہی جو ہے آجز ریموف کر دی اور وہ ہی جو ہے وہ یوز کر لیے فرینٹ ٹوست بنانے کے لیے ساتھ کے ساتھ میں چائے بنا رہی ہوں بچے اور میں ہم لوگ اس کا ناشتہ کریں گے اور ہزبن کے لیے پھر میں بات میں بناوں گی کیونکہ اس ٹائم پہ وہ بیزی تھے ان کی میٹنگز بڑا چل رہی تھیں میں نے ان کو پہلے شیک بنا کر دے دیا تھا تو ابھی وہ مصروف ہیں جب وہ فارغ ہو گیا تو پھر باری آ جائے گی ان کا ناشتہ بنانے کی خیر ہم نے ناشتہ کیا اس کے بعد جب ہزبن فری ہو گیا تو پھر میں نے ان کے لیے ناشتہ بنانا سٹارٹ کر دیا یہاں پر ان کے لیے بن رہے ہیں پراتھے اور ساتھ میں جو رات کا سالن تھا لیفٹ آور وہ میں ان کو دوں گی گرم کر کے اور چائے ہو گی ساتھوں اس طرح سے ان کا فل جو ہے نا ہیوی والا جو ناشتہ ہے وہ ہو چکا ہے ریڈی میں سرف کرتی ہوں ہزبن کو ناشتہ آپ نے کیا کام کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور ویڈیو کو کر دینا ہے لائک رجیف ناشتے والا سفاری ہو کر میں آئی تھی یہ لانڈری کا کام سمیٹھنے کے لیے پچھلا پورا ویچ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا طبیعت میری کافی زیادہ ڈاؤن رہی پورا ویچ جو ہے نا میں لانڈری نہیں سمیٹھ سکی صرف کپڑے واش کرتی تھی اور رکھ دیتی تھی لیکن جو کپڑے سمیٹھنے والا کام ہے وہ میرے سے نہیں ہو پا رہا تھا اتنی زیادہ ویکنس تھی کیونکہ دو دن تو درمیان میں میں نے کچھ بھی نہیں کھایا سارا دن بھوکی رہتی تھی اور اس کا یہ نتیجہ نکلتا تھا کہ میرے اندر جو انرجی لیول تھا وہ بالکل زیرو رہتا تھا بس تھوڑا بہت جو گھر کے کام تھے وہ میں کر لیتی تھی بس جو اس طرح ہاں کے محنت والے کام ہیں وہ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی بس دیکھتی تھی اور دیکھ کے ہی چھوڑ دیتی تھی کہ بھئی اب بھی تو ہمت نہیں ہے پھر دیکھیں گے اور ایسے کرتے کرتے پورا ایک ہفتہ گزر گیا اور دھیر جماع ہو گیا بچوں کے سب کپڑے جو ہے نا وہ سیٹ ہونے والے پڑے تھے ان کے انرز ویرا ایچ اینڈ ایوریتھن جو ہے نا وہ ایسے بکھری ہوئی تھی کیونکہ میں ڈیلی کا ڈیلی لوڈ لگا دیتی تھی اور اس کو لانڈری سٹینڈ سے جب ڈرائے ہو جاتے تھے اتار کر ان کو لیدہ لیدہ رکھ دیتی تھی جس دن بھی واش کرتی تھی لیکن سمیٹ نہیں پا رہی تھی تو اب مجھے کیونکہ اگر میں یہ کام نہ کرتی تو پھر بچوں کے لیے جو ہے نا مجھے بہت پرابلم ہوئی تھی ان کے انرز ویرا کو سب کو منیج کرنے میں تو بس پھر حیمت کر لی میں نے آج اور سوچا کہ آج یہ کام مجھے لگے ہاتھوں لازمین کرنا ہے کیونکہ آگے ویکنڈ آ رہا ہے اور اگر ویکنڈ پہ پہلے ہی آلریڈی کام اتنے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں پھر ہاؤسیل بھی چھوٹی پہ ہوتی ہیں تو پھر اگر میں اس کو لٹکا دیتی اس کام کو تو پھر یہ اور بھی زیادہ مجھے نیکسٹ ویک میں جا کر مشکل ہوتا سمیٹنا تو اس لیے پھر میں نے حمد کی اور بس یہاں پر پہلے میں بچوں کے سارے کپڑے ان کی وارڈروپ سیٹ کروں گی اس کے بعد ان کا بیڈ ویرا سیٹ کر کے پھر میں اپنے روم میں جاؤں گی اور وہاں پر میرے اور ہزبن کا جو کپڑوں کا دھیر جمع ہوا ہے وہ سب بھی مجھے جو ہے وہ سمیٹنا ہے تو اب یہاں پر میں بیڈ جو ہے وہ کین کروں گی نیٹ کروں گی کیونکہ جب بھی لانڈری ویرا میں سمیٹتی ہوں تو اس کے بعد میں دفعہ اس کو ویکیم کر دیتی ہوں کیونکہ جب کپڑے ویرا اس پر رکھتے ہیں تو پھر کپڑوں کے ساتھ دھاگے ویرا اور کچھ پارٹیکلز ویرا ہوتے ہیں جو بیڈ کے اوپر گر جاتے ہیں تو جو ویکیم کرنے سے آسانی سے ہر چیز جو ہے وہ ساف ہو جاتی ہے اور بیڈ جو کور ہے وہ بلکل نیٹ اینڈ کلین ہو جاتا ہے اور جو بی بیڈ کمفرٹرز ہیں ان کو بھی میں اچھے سے جھاڑ کے ایک دفعہ تو پھر میں ان کو بھی اچھے سے سپریٹ کر دیتی ہوں اس طرح سے جو ہے نا پورا ایک ہفتہ مجھے سکون رہتا ہے اور پھر ویکنڈ پہ جب دوبارہ مجھے بیڈ سٹ کرنے ہوتے ہیں تو پھر میں دوبارہ ویکلی بیسیس پہ ان کو ویکیم کر دیتی ہوں اچھے لانٹری کا کام سمیٹھنے والا جو تھا وہ تو ہو گیا اب یہاں پر میں نے جو کلیننگ کی تھی کچھن کی اور پورے گھر کی ڈسٹنگ اچھا اور پورے گھر کی ڈسٹنگ نہیں ہوئی تھی نہ مجھ سے ڈسٹنگ ہو پا رہی تھی نہ مجھ سے کچھن اچھے پراپر طریقے سے کلین ہو رہا تھا تو پھر میں نے اب یہاں پر ایک لوٹ لگاؤں گی جو کلیننگ والے سارے کپڑے ہیں ڈسٹرز ویرا ٹاویز ایچ ڈ ایویٹھنگ تو ہریم کو بہت شور کے لانٹری کرنے کا بات میں اس کو مشین کے پاس کم ہی آنے دیتی ہوں بس ڈیٹرجنٹ ویرا اسے دلوا دیتی ہوں اور باقی کام پھر جو ہے وہ میں خود کرتی ہوں اور یہاں پر آج بڑے دنوں کے بعد میں آپ کو اپنا کچھن جو ہے وہ دکھا رہی ہوں سٹارٹ میں میں آپ کو روٹین میں ضرور دکھاتی ہوتی تھی تو ابھی جو ہے کیونکہ پورے ون ویک کے بعد کچھن کو کلین کیا تھا ڈیپ کلین کیا تھا تو میں نے سوچا میں آپ کو دکھا دوں بیسے تو تھوڑا بہت میں ڈیلی کا ڈیلی کرتی رہتی ہوں جب ترمیان میں ایسا کوئی چانس ہو جائے کہ میں ڈیلی نہ کر پاؤں اپنی طبیعت کی وجہ سے یا کسی مصروفیت کی وجہ سے اور پھر تین چار دن بعد بھی جب کرنا پڑتا ہے تو دو تین کے ہنٹے بڑے آرام سے لگ جاتے ہیں اور آج تو پھر پورے ہفتے کے بعد میں نے کیا تھا تو تین بج گئے مجھے سب کچھ سمیٹ کر فارغ ہوتے ہوئے ٹی وی لاؤنج کو بھی میں نے اچھے سے کلین کیا جو سوفے تھے ان کو ویکیوم ویرا کیا چیئرز ایچ اور ایوریتنگ کلین کرنی تھی ٹی وی کی سکرین کلین ہونے والی ہو گئی تھی پوری مینز ڈسٹنگ ویرا ایچ اور ایوریتنگ کی جو کلیننگ تھی وہ ایک ہفتے کے بعد ہوئی ہے تو بس آپ نے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے میں نے سوچ رہے لگے ہاتھ وی دفعہ پھر آپ کو یاد کروا دوں کہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجئے گا اچھا اب اتنے کام کھرنے کے بعد بڑی زبردست بھوک لگ رہی تھی اور کچھ مو کا ٹیس اتنا زیادہ خراب ہو رہا تھا اور بڑا ہی کچھ چٹ پٹا سا اور مزردار سا کچھ کھانے کو دل شاہ رہا تھا تو میں نے سوچ رہا کہ لگے ہاتھ و فٹا فٹ ایک چنہ چار جو ہے نا وہ بناتی ہوں کود بھی کھاؤں گی بچوں کو حسمن کو بھی جو ہے نا وہ کھلا دوں گی اس ٹیم تقریباً کوئی فور تھریٹی کا ٹائم ہو رہا تھا اور پھر بعد میں ہم لوگ ڈینر اگر لیٹ بھی کریں گے تو پھر بچوں کو بھی نہیں بھوکا اتنا زیادہ فیل ہوگا اور میں بھی ریلیکس ہو جاؤں گی تو یہاں پر میں نے کیا کیا کہ آدھا کپ جو ہے وہ میں نے دہیں کا لیا اس کے اندر میں نے ڈالا تھا دو چمچ جو منچ کی چٹنی ہوتی ہے وہ اور دو کیوب چھوٹے والے تھے وہ میں نے ڈال دیا تھے ساتھ میں نمک ڈالا ایک چائے کا چمچ ایک چائے کا چمچ بھونہ پیسا وزیرہ آدھا چائے کا چمچ شاٹنو سالہ ڈالا تھا اور ایک لیون کا جو سکریز کر دیا اور اس کو اچھے سے مکس کر دیا بیچ کر دیا تاکہ جو کڈلز ہوئی رہا ہے دہیں کے وہ سارے سمودھ ہو جائے اچھا یہاں پر جو ویجیٹیبلز میں یوز کر رہی ہوں اس میں وائٹ اینڈ ریڈ والی کیبیج ہے میرے پاس ساتھ میں میرے نے کھیڑا ڈالا ہے اور ٹوماٹر ڈالا ہے جو انین تھا اس کو میں نے اچھے سے جو ہے نمک لگا کر کچھ دیل کے لیے رکھ دیا تھا پھر اس کو اچھے سے واش کر لیے یہاں پر میرے پاس چنے ہیں بوائل کی اربر ساتھ میں ہے سویٹ کون میں ٹین والی یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو فریش گھر میں بوائل کر کر بھی یوز کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو میں نے شروع ہم نے یوگرٹ مکس کی تھی مسالے ڈال کر اس کے اندر ڈال کچھے سے مکس کر لیا ہے دہیں کی جو کونچٹی ہے وہ اپنے حساب سے آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں آپ کی اپنی پسند آپ کے فریور آپ کے ٹیسٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے اچھا اب یہ جو چیز ایک سب سے اہم جو اس چارٹ کی سمجھلیں جان ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پاپڑی تو پاپڑی بنانے کے لیے میں پاس سپرنگ رول کی شیرز پڑی ہوئی تھیں جو کچھ شاید ایک مہینہ پہلے میں نے آپ سے ایک بڑا سیٹ سا انسیڈنٹ شیر کیا تھا کہ جب اپنی بلڈنگ میں ٹی پارٹی کے لیے میں سپرنگ رولز بنا رہی تھی اور میں نے ریپنگ کے لیے اپنے سپرنگ رول شیرز کو پیکٹ سے باہی نکالا تو وہ درم درمیان سے ہاف ٹوٹ چکی تھی تو وہ تو اب بیکار ہو چکی تھی کسی اور کام تو وہ آنی نہیں تھی تو میں نے سوچا کہ میں اب اس کو پاپڑی بنانے کے لیے ہی یوز کرتی ہوں کی بڑے زبردستی بڑی پتلی پتلی سی اور کرنچی سی کرسپی سی جو ہے نا پاپڑی فلیور میں بھی بڑی مزے کی لگتی ہے وہ اس سے بن جاتی ہے تو یہاں پر میں نے ان شیرز کو الگ کر لیا جتنی مجھے چاہیے اور ان کو میں آئل کے اندر میڈیم لو فلیم کے اوپر جو ہے نا فریک میں اس کو ٹرن کرتی جاؤں گی اور لائٹ گولڈن سا کلر آنے تک اس کو ہم فرائے کر لیں گے سیکنڈ میں جو ہے وہ فرائے ہو جاتی ہے یہ جو شیٹس ہیں بہت ٹائم نہیں لگتا بس آپ کو ڈالنا ہے ایک دو دفعہ ان کی سائٹس کو چینج کرنا ہے اور اس کے بعد ایک وال سا ایون کلر جو ہے نا وہ سب سائٹس پر آ جائے گا تو پھر ہم اس کو نکال لیں گے ٹھنڈا کریں گے جب روم ٹرم ٹریشر پر یہ آ جائے گی تو یہ بہت زیادہ کرنچی جو ہے نا پرس جو جتنی مجھے قوانٹیٹی میں بنانی تھی اتنی شیٹس جو ہیں بروکن شیٹس ان کو میں نے فرائے کر لیا ہے اور اب میں اس کو یوز کروں گی میری پاپڑی چارٹ کے ساتھ اچھا یہ کام ختم کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے اس کا سرونگ بول جو ہے اس کو کیسے ریڈی کرنا ہے اگر آپ کے پاس فریش منٹ مینز میرے پاس تو فروزن تھی تو میں نے اس کو لیرنگ میں یوز نہیں کیا اگر آپ کے پاس جو ہے نا فریش والی ہو تو پھر آپ اس کو دہی میں مکس نہیں کریں آپ اس کو جب ہم ایملی کی چٹنی پور کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ جو ہے نا وہ مینٹ کی چٹنی بھی ڈال سکتے ہیں آپ صرف دہی میں نمک زیرہ اور چارٹ مسالہ ڈال کر اس کو مکس کر لیجئے اس کے بعد اس میں سب جو لوازمات ہیں سارے وہ ڈالیں اب بول کے اندر میں نے پہلے چارٹ ڈال دی ہے چارٹ کے اوپر ہم تھوڑا سا سپرنکل کریں گے جو ہے چارٹ مسالہ میں اگینس ٹرینر یوز کروں گی تاکہ جو لوگ کوئی لمز ویرا بھی نہ آئیں اور ایکویلی جو ہے نا وہ جو سپرنکل ہو جائے پورا مسالہ جو ساری چارٹ کے اوپر اب اس کے اوپر جو ہے میں نے ڈال دی ہے ایملی کی چٹنی اس کی ریسپی آل ریڈی میں شیئر کر چکی ہوں آپ لوگوں کے لئے میں لنک بٹن میں ریسپی دے دوں گی اینڈ سکرین پر بھی دے دوں گی اور وہاں سے آپ لوگ اس کی چٹنی کی ریسپی لے سکتے ہیں بہت مزیدار ایملی کی چٹنی خوبانی کی چٹنی آلو خاری ایملی کی چٹنی ہر طرح کے ریسپی جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے یہاں پر میں نے اگین تھوڑا اس سے اوپر سے چارٹ ڈال دی تھی تھوڑا سا مسالہ چھڑک دیا اب یہ ایک پیک جو ہے پارسل وہ ہم اپنے کسی فرینڈ کے گھر بھیجوا دوں گی بیلڈنگ فرینڈ کی طرف اور یہ ہماری زبردستی جو پاپری چارٹ ہے وہ بن کر ہو چکی ہے تیار تو بس ہم لوگ نے چارٹ کھائی اس کے بعد دقریبا ایک ڈیٹھ گھنٹے کے بعد ہم نے ڈینر کیا ڈینر میں ہم نے کل والا سالن یوز کیا اور اس کے ساتھ ہم نے سی کباب منگوا لیا تھے ہزمن سے تو بس وہاں سے جو ہے نہ کھانا شانا کھایا کیونکہ کافی اوور ایٹنگ ہو گئی تھی میں نے تو بڑے عرصے کے بعد اتنا زیادہ پیٹ بھر کے کھا لیا تھا تو ہم نے سوچا کہ تھوڑا باہر چلتے ہیں نکلتے ہیں تھوڑی واپ شوک کر کے آتے ہیں ہوا کھاتے ہیں بچوں کو بھی لے کر چلتے ہیں سائیکلنگ کے لیے تو بس بھی ہم لوگ لے کر آگے بچوں کو باہر ہری مابی ابھی ختم نہیں لے ہری چلے بھی رستہ دو ہم گاڑی سائیڈ پہ کریں ہون تو بجاؤ نا حرم ہون بجاؤ ایکسیڈنٹ ہو گیا چلے 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 حرم باگو باگو ہرم کو پکڑے 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 جار سٹارٹس سٹارٹ ogni سٹارٹ 1, 2, 3, 4 چلو گو کیا کرو آپ کا سردی تو نہیں لگ رہی ہے are you feeling cold are you feeling cold no sure چلو آجو 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 come come fast بابا سے پہلے پہنچے گی بابا لوسر ڈیڈی لوسر دہان سے موسم جو ہے وہ کافی تھنڈا ہو رہا تھا باہر ہوا بہت تیز تھی اور تھنڈی تھی گھر میں تو خیر اتنا فیل نہیں ہوتا اگر وینڈوز ویڈا سب بند ہو لیکن میں وینٹیلیشن کیلئے وینڈوز جو ہے نا وہ تقریباً میں سب سائٹس کی جو ہے وہ اپن رکھتی ہوں کچن کی بھی ایک روم کی اور اپنے ٹی وی لاؤنج کی تاکہ ہوا کے کراسنگ جو ہے وہ اچھے سے ہوتی رہے تو اس وجہ سے تھوڑی بہت تھنڈا گھر میں محسوس ہوتی ہے باہر نکل کر صحیح پتہ چل رہا تھا کہ واقعی بہت تھنڈے کیونکہ ہوا بہت تیز تھی اور تھنڈی بھی بہت تھی تو بچوں کو اچھے سے کور ویڈا کر کے ہم لوگ لے کر آئے تھے یہاں پر بچوں نے خوب جو دل بھر کے جو ہے وہ سائیکلنگ کی میں نے اور ہسپن نے واک کی اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اب انشاءاللہ ہم ڈیلی ہی بچوں کو لے کر بھائی نکلا کریں گے بچے اپنے کوئی ایکٹیوٹی کر لیا کریں گے اور ہم واک شاک کر لیا کریں گے تاکہ تھوڑا جو ہے نا وہ مائنڈ بھی فریش رہے اور ویسے بھی ذرا وہ انسان چلتا پھرتا رہے تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے تو ابھی تھکھ آر کر بچے جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہرم کیسے اپنی سائیکل کو گسیٹ کر لے کے جا رہی ہے کیونکہ سائیکل کافی عرصے کے بعد ہرم نے چلائی تھی تو ہرم بہت زیادہ تھگی تھی ہرم کا تو خیر ابھی بھی پیٹنے بھر رہا تھا بچہ ہرم جو ہے نا وہ کافی تھک چکی تھی تو بس اس کے بعد ہم لوگ آگے گھر گھر آ کر ہم لوگوں نے بس ریسٹ کیا اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید آپ کو اچھی لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان ٹائم ملتا رہے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولنا آپ نے اور آپ چلتے ہیں ہم پھر ملیں گے انشاءاللہ گوڈ نائٹ اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ